نسیم اللہ عرف نقیب کو مبیانہ پلس مقابلے میں حلاق کر کے دشتگرد ظاہر کرنے کی تحقیقاتی ٹیم کو مشکوک مقابلے کے حوالے سے اہم شبائد مل گئے ہیں تفتیشی ٹیم نے ڈسٹرک ملیر کے سچل تھانے کی اباس ٹاؤن چوکی انچارج اکبر ملہ کو حراست میں لے لیا ہے اکبر ملہ جمعے کو تفتیشی ٹیم کے روبرو پیش ہوا جس کے بعد سے اکبر ملہ کا نہ ہی کوئی سراغ ملا ہے اکبر ملہ کا موبائل فن بند ہے تحقیقاتی کمیٹی کو شبائد ملے ہیں کہ اباس ٹاؤن چوکی انچارج اکبر ملہ نے چار جنوری کو دو دوستوں کے ہمراہ نقیب اللہ کو اس کی رہائشگاہ گلشن ویو سے حراست میں لیا تھا سادہ لباس اکبر ملہ نے گرفتاری کے کوئی دیر بعد نقیب اللہ کے ساتھ حراست میں لیے گئے دونوں افراد کو چھوڑ دیا تھا جو رہائی کے بعد سے روپوش ہو گئے ہیں چوکی انچارج علی اکبر ملہ کی سربراہی میں سادہ لباس اکبر ملہ کی ٹیم نے گلشن ویو کی انتظامیہ کو نقیب اللہ کی گرفتاری راز میں رکھنے کی تنبیہ بھی کی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی ٹیم کی سفارش پر راہ انوار اور دیگر اہلکاروں کے خلاف ممکنہ طور پر قائم کیے جانے والے مقدمات علی اکبر ملہ کے بیان پر درج کیے جائیں گے ذرائع نے قوی امکان ظاہر کیا ہے کہ تفتیشی ٹیم کے زیر حراست اکبر علی ملہ سلطانی گواب بن کر سامنے آ سکتا ہے دوسری جانب راہ انوار کو بچانے کے لیے ایک سیاسی پارٹی کے مختدر حلقے فال ہو گئے ہیں کیونکہ راہ انوار کے خلاف سخت کاروائی متوقع ہے عمران افیر ڈان نیوز کراچی